موسیقی تو ناظرین شروع کرتے ہیں ناظرین سچ تو یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی یا کرپٹو ایک ایسا ڈیجیٹل اساسہ ہے جو کہ تباتے کے بس کے طور پر کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا جس میں سکھے کے مارکانہ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز دیٹابیس کی شکل میں موجود ایک لیجر میں محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ لیندین کے ریکارڈز کو محفوظ رکھنے کے لیے سٹرانگ سسٹم کو کنٹرول کیا جا سکے اضافی سکھوں کی تشکیل اور سکھے کے ملکیت کی منتقلی کی تصدیق کرنے کے لیے یہ عام طور پر جسمانی شکل میں موجود نہیں ہوتا اور عام طور پر کسی مرکزی آتھارٹی کے ذریعے جاری بھی نہیں ہوتا مرکزی ڈیجیٹل ٹرنسی اور مرکزی بینکاری نظام کے برعکس کرپٹو ٹرنسی عام طور پر کنٹرول کرنے کا کام کرتی ہے تو ناظرینہ بات کریں گے کرپٹو ٹرنسی کیا ایک محفوظ سرمایہ کاری ہے یا نہیں دنیا میں اس وقت بٹو ٹرنسی سمیت ہزاروں کرپٹو ٹرنسیاں ہیں تاہن مارکٹمنٹ کی قلیمت مستحق نہیں رہتی شروع کرتے ہیں ایک مثال سے ناظرین مئے دوہزار دس کی بات ہے جب امریکی ریاست فلوریڈا کے ایک شہری نے آن لائن اشتہار کے ذریعے دس ہزار کرپٹو ٹرنسی بٹو ٹرنسی کے عوض دو پیزوں کی درخواست کی جو ایک بیزا کمپنی نے قبول کر لی آج بٹو ٹرنس کی قدر لاکھوں تک پہنچ گئی تو اس شہری کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کو اکثر مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس موضوع میں دلچسپی لینے والے اس شہری کی ساتھ کی کا مزاق اڑاتے ہوئے کرپٹو ٹرنسی کی موجودہ اہمیت کا تذکرہ کرتے ہیں اس زمانے میں کرپٹو ٹرنسی کی قیمت ایک سنٹ سے بھی کئی گناہ کم تھی تاہم فی الوقت بین الاکبامی مارکٹ میں بیٹکوائن کی قیمت پچاس ہزار ڈالر سے زائد ہے یعنی اس شہری نے چاریس ڈالر کے دو پیزوں کی ادائیگی غریباً بیس کروڑ ڈالر میں کی دس سال بعد پوری دنیا میں کرپٹو ٹرنسی کی تقریباً سات ہزار کے قریب اقصام گردش میں ہیں اس کے ذریعے تجارت سے لے کر آن لائن فرید و فروخت اور دوسری سرویسز حاصل کی جاتی ہیں اور تو اور کرپٹو کا کارڈ بھی مارکٹ میں آگیا اس بے ذابطہ اور غیر منظم آن لائن فرنسی سے زیادہ تر منافع کھمانے کا کام بھی آفرتا ہے یہی وجہ ہے کہ آغاز سے لے کر تاہان کی فرنسی مستحق نہیں رہی ناظرین یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی اہمیت کیا ہے ناظرین سچ تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں اس فرنسی کی مکبولیت میں اضافہ ہونے کے بعد آج کر پاکستان میں بھی اس کا بہت چرچہ ہے اور اکثر سوشل میڈیا ایکاؤنٹس خاص طور پر ووٹس ایپ گروپ میں لوگ کرپٹو کرنسی کے پیغامات آگے بھیجتوی رہتے ہیں اس موضوع سے لا علم لوگ یقینا جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس سے کیسے محفوظ طریقے سے منافع کمائے اب جوا سکتا ہے ناظرین سچ تو یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی دراصل ایک آن لائن یعنی ڈیجیٹل کرنسی کا نام ہے جس کے ذریعے آن لائن خرید و فروخت کی جاتی ہے دنیا کے مختلف کمپنیوں نے مارکٹ میں اس کو مختلف ناموں سے بہتعارف کر آیا ہے جس کو عام فہم زبان میں ٹوکن بھی کہا جاتا ہے اس کو بونٹ سے بھی تشبیح دی جا سکتی ہے کیونکہ اس کرنسی کو خریدنے کے لیے اصل رقم کی ادائی کی دی جاتی ہے کرپٹو کرنسی کو بلوکچرین نامی ٹیکنالوجی کے ذریعے چلایا جاتا ہے لوگچرین حکومتی سرپرستی کے بغیر ان فرادی طور پر مختلف کمپیوٹرز کے ذریعے چلا دی ہے جو ان پیسوں کا انتظام اور اس سے خرید و فروختار ریکورڈ اپنے پاس رکھتا ہے تو ناظرین اب بات کریں گے کرپٹو کرنسی کی کل کتنے اقسام ہیں اور اس کا حجم کیا ہے امریکی ریاست نیو یورک میں مقیم پاکستانی بزنسمن نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کر چکے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ پوری دنیا میں اس وقت کرپٹو کرنسی کی کل سات ہزار سے زائد اقسام ہیں جو ان کا کل حجم خرم و ڈالر ہے ان میں زیادہ مشہور بٹکوائن کرنسی ہے جس کا حجم ایک خرب ڈالر سے زیادہ ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کرپٹو کرنسی جیسے کہ بٹکوائن اس وقت عباد کی دلچسپی کا مرکز اس لیے ہے کیونکہ لوگ اس کو مستقبل کی کرنسی کے طور پر دیکھتے ہیں اس کی حمایت اور استعمال کی یہ خاص بچہ یہ بھی ہے کہ اس میں وفاقی بینکوں کی اجارہ داری نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بینک افرات زر کے نام پر پیسوں کی قدر میں کبھی پیشی کرتے رہتے ہیں جبکہ اس کرنسی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستانی بزنسمن نے یہ بھی بتایا کہ وہ خود کرپٹو کرنسی میں محتاط سرمایہ کاری کرتے ہیں کیونکہ اس کاروبار میں پیسہ اندازوں کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے اور اس کا اصل سرمایہ کاری سے کوئی واسطہ نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیپٹو کرنسی خریدنے اور اس کو پاس رکھنے سے اس پر منافع نہیں کمایا جا سکتا بہت سوائے اس کی قیمت مارکیٹ میں بڑھے اور اس کو پیش دیا جائے کیپٹو کرنسی کی معلومات اور اس میں کی تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے معلومات اکٹھے کرنے والی ویب سائٹ کوائن مارکٹ شکر کے مطابق اس وقت ہجم کے لحاظ دنیا کی دس بڑی کیپٹو کرنسیوں میں بٹکوائن سب سے پہلی نمبر پر ہے جس کا کلہجم دو سو اکیس ارب ڈالر ہے ناظرین پاکستانی بزنسمن نے یہ بھی بتایا کہ اس میں دھوکے بازی سے بچنے کے لیے جانی پہچانی کمپنیاں یا مالکان کے ساتھ یہ ایکاؤنٹ کھولا آپ کو کسی حد تک محفوظ رکھ سکتا ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آپ جو کرنسی خرید رکھے ہیں وہ پہلے سے مارکٹ میں موجود ہے یا کہیں آپ ہی پیسوں کے بل بوتے کوئی کمپنی خود کا متعارف تو نہیں کروا رکھی پاکستانی بزنسمن نے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد بھی مراحل کا ذکر کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنی من پسند کرپٹو کرنسی خریدنے کے لیے سرچ بار میں جا کر کرپٹو کرنسی خریدی جاتی ہے جو کہ خود ایپ کے اندر ریوالٹ میں چلی جاتی ہے ناظرین تاہم بات یہی پر خط نہیں ہوتی کرنسی خریدنے کے بعد آپ کو روزانہ مارکٹ کا ہاتھ کرنسی کی قیمت میں اتار چڑھاؤ سے باخر پر رہنا ہوتا ہے اور قیمت بھڑنے یا گھرنے کی صورت میں یہ فیصلہ اکاؤنٹ ہولڈر پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس کرنسی کا کیا کرنا چاہتا ہے تو ناظرین اب نظر ڈالیں گے پاکستان میں اس وقت کونسی کرپٹو کرنسی موجود ہے تو ناظرین پاکستان میں زیادہ تر پائی کوئن کے حوالے سے تشہیر عام ہے تاہم کوئن مارکٹ کیپ کے فرصد میں اس کا کوئی ذکر نہیں پشاوپریز تاریو پٹھنے والے ایک شہری میں یہ انکشاف کیا کہ وہ پائی کوئن ایپ ڈاؤنلڈ کر چکے ہیں اور وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں لہٰذا ان کا تجسس بھڑ گیا اور اس میں انہوں نے اکاؤنٹ بنا لیا کہ یہ کہنا تھا کہ یہ ایک فری اکاؤنٹ ہے تو مجھے کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا دوستوں کا یہ کہنا تھا کہ اس اکاؤنٹ کو روزانہ کھولنا پڑتا ہے اور ایک بٹن دوبانا پڑتا ہے جس میں فی گھنٹا رفتار سے کوئن جمع ہوتے ہیں دوسری جانب آئی ٹی ماہرین نے اس حوالے سے یہ کہا کہ پائی نیٹ ٹرک اور ان کے جانب سے دستیاب اپلیکیشن کا سارفین کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کے مطابق مارکیٹ میں کرپٹو کرنسی کی دھوم کی وجہ سے لوگ پائی کوئن کے ایپ کو مبائل میں صرف اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی روز ان کے اس فرضی پیسے کی قیمت بیٹ کوئن کی طرح بھڑ جائے گی دنیا کے زیادہ تر باری اداروں اور مرکزی بینک نے کرپٹو کرنسی کی سرپرسے سے انکار کرتے ہوئے اپنے باشندوں کو وقتاً فوقتاً تنبیہ کی ہے کہ اس کرنسی میں کاروبار اور لیندین کرتے وقت ان کو پیش آنے والے مالی نقصان کے وہ خود سمدار ہوں گے تو ناظرین یہاں مرکزی بینک نے بھی پاکستان میں یہی احکامہ جاری کی دوزار اٹھارہ میں پاکستان کے مرکزی بینک سٹریٹ بینک نے اس طرح کی تنبیہ کی تھی کہ وہ کرپٹو کرنسی کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن نقصان کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے تاہم انہوں نے کبھی اس کو غیر قانونی قرار نہیں دیا پاکستان میں سیکیورٹی اینڈ ایکسٹینج کمیشن نے گزشتہ بیر سنومبر میں ڈیجیٹل کرنسی کی اہمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی نقرانی کا نظام استعمال کرنے کی اہمیت پر سوٹ دیا اس کا یہ کہنا تھا کہ نیا نظام موجودہ ریگلائلٹری فرین ورک میں نہیں آتا ناظرین آپ نے جانا کہ کرپٹو کرنسی ہے کیا اور کرپٹو کرنسی کیا ایک محفوظ سرباہ کاری ہے یا نہیں اس سوالے سے پاکستانی بزنسمن کا بیان بھی آپ نے سنا پاکستان میں ایک سوٹ کرپٹو کرنسی کی کیا اہمیت ہے اور کون سے کرپٹو کرنسی پاکستان میں یوز ہوتی ہے یہ تمام تر چیزیں آپ نے جانی تو ناظرین آپ ذکر کریں گے اس قراردات کا جو کرپٹو کرنسی سے متعلق پیش کی گئی ناظرین کرپٹو کرنسی کو قانونی قرار دینے کے لیے خیبر پکتونکوہ اسمبلی میں قراردات منظور کی گئی خیبر پکتونکوہ اسمبلی نے کرپٹو کرنسی اور کرپٹو مائننگ کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے اور اسے قانونی قرار دینے سے متعلق قراردات متفقہ طور پر منظور کر لی خیبر پختنکوہ اسمبلی میں کرپٹو کرنسی کو قانونی شکل دینے کے مطالبے پر مبنی قرارداد حکمران جماعت تحریک انصاف کے رکم نے پیش کی قرارداد میں یہ کہا گیا کہ حالیہ دور میں کرپٹو کرنسی یعنی ڈیجیٹل کرنسی کی اعجاد اور بھڑتی ہوئی مانگ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دور میں لیندین کے لیے ایک تاغذ کے نوٹ کی چگہ ڈیجیٹل کرنسی لے لے کی حال ہی بھی دنیا کی کئی بڑے بینکوں نے اس کرنسی کو قبول کرنیا ہے اور یہ ریجسٹرٹ بھی ہو چکی ہے قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت کئی ممالک اپنی ڈیجیٹل کرنسیاں مطارف کرانے کی تیاریاں کر رکھے ہیں ان کے مرکزی بینک ختم اختار ڈیجیٹل کرنسی مطارف کرانے کیلئے تیار ہیں لہٰذا سبائی اسمبلی کا یہ اہوان مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مرکزی حکومت کے اس امر کے سفارش کرے کہ ڈیجیٹلائزیشن کی دنیا میں ہونے والے اس پیش رفت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں بھی بالخصوص خیبر پختون خواہ میں کرپٹو کرنسی اور کرپٹو مائننگ کے لیے ضرور اقدامات اٹھائیں اور ساتھ ہی سلسلے میں مناسب قانون سازی بھی کی رائے اس حوالے سے وزیراعلا خیبر پختون خواہ کے مشریر برائے سائنس اینڈ ٹکنالوجی نے قرارداد کا اکس شیئر کرتے ہوئے لکھا کرپٹو کرنسی اور کرپٹو مائننگ کے حوالے سے قرارداد منظور کر لی ہے اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کرنسی کو قانونی قراردینے کے لیے اقدامات اٹھائیں دوسری جانب کئی ممارک پہلے ہی روزمرہ کے استعمال کے لیے کرپٹو کرنسی کے استعمال کو فور اکتے رکھے ہیں ایسے میں پاکستان کی ڈیجیل ایکانومی کی ترقے کے لیے یہ قرارداد پاس ہونا کافی اہمیت کی حامل ہے خبر پکتونخواہ حکومت کرپٹو کرنسی کے استعمال اور کرپٹو مائننگ کے حوالے سے کئی ایک قوانی بھی مطارف کرانے کا انادہ رکھتی ہے تو ناظرین آپ نے اچانا کہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کیا قرارداد پیش کی گئی اور قرارداد میں کن باتوں کا انصر کرتا تو ناظرین آخر میں ہم بات کریں گے کرپٹو کرنسی کا مستقبل اور کرونا وائرس جیسے مشکل حالات میں کرپٹو کرنسی کی کیا اہمیت ہے اس میں بھی بات کریں گے دن بعد ان بلندیوں کو چھوٹی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ کسی مقصوص ادارے نے اسے سہارا دیا ہوا ہے بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر ڈی سنٹرلائزڈ ہے یعنی کسی بھی فرد واحد یا کسی ادارے کا اس پر کوئی اختیار نہیں اس پر صرف اسی شخص کا کنٹرول ہے جس کے ہاتھ میں یہ کرنسی ہے روایتی کرنسی اور روایتی منی ٹرانسفر کی نسبت کرپٹو کرنسی پیسے کی ترسیل کو بہت زیادہ اسام برک رفتار اور انتہائی سستہ بناتی ہے چونکہ یہ ادم مرکزیت پر مبنی سسٹم ہے اس لیے کرپٹو کرنسی مکمل سپلائی کسی ایک ادارے یا فرد کے پاس نہیں ہوتی اور اس میں محدود سپلائی والے کوائن کو مزید چھاپ کر مارکٹ میں سپلائی بھی نہیں دی جا سکتی اس لیے یہ روایتی کرنسی نوٹ کی نسبت سیادہ قابل اعتبار اور افرات زر یا مہگائی سے محفوظ رہتی ہے اس کے پیچھے جو ٹکنالوجی ہے اسے بلوکچن ٹکنالوجی کہا جاتا ہے اسی بلوکچن کی وجہ سے کوائنز کی جتنے بھی لیندین ہیں وہ سو فیصد شفاف ہوتی ہیں جن کی کوئی بھی کسی بھی وقت آن لائن تستیق کر سکتا ہے چنانچہ اس میں کسی قسم کی ہیرہ پھیری اور چوری کا ذرا سا بھی ڈرڈ نہیں یہ وہ خاص نکتہ ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلوکچن کے تحت کام کرنے والا لیجر سسٹم ہماری روایتی کرنسی کے مقابلے میں ہزارہ درجے زیادہ قابل اعتبار ہے ناظرین ہم بات کریں گے کرونا وائرس جیسے اس مشکل حالات میں کرپٹو کرنسی کی کیا احمیر تھے کرونا وائرس اور دنیا بھر کے لاکڈاؤن کی وجہ سے سٹاک مارکیٹس اور موشی سرکرمیوں کو پہنچنے والا نقصان سبی کے ساتھ میں آیا ہے تاہم اس وقت دو چیزیں ہیں جن کو کم سے کم خطر آئے ان کی پوزیشن بہت حد تک مستحقم ہے ان میں سے ایک سونا ہے اور دوسرے حیران کن طور پر بٹکوائن ہے اس کے بظاہر بچہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ ابھی تک اس کی یوٹیلٹی یا استعمال پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور یہ یقین پختہ تر ہوتا جا رہا ہے کرونا وائرس ایک کسی بھی ایسے وبائی مرض میں جہاں مادی یا فیزیکل لیندیں مشکل ہو جاتی ہیں وہیں کرپروکرنسی اور ڈیجنل اساسوں کی اہمیت مزید اجاگر ہو کر سامنے آتی ہے اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ کرپروکرنسی سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جائے اس کام کو سیکھا جائے جس طرح دیگر ممالک اسے فائدہ اٹھا رکھے ہیں اس طرح پاکستان کے معاشر بہتری کے لیے بھی اسے استعمال کیا جائے ناظرین کی وہ بنیادی نکات ہیں جن کی وجہ سے دنیا بھر میں کرپروکرنسی کی طلب میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج سے ٹھیک تین سال پہلے کا چارٹ نکالیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک بیٹکرائن کی قیمت ایک ہزار دو سو دالر ہوا کرتی تھی یہی قیمت پھر بیس ہزار ڈالر تک پہنچ گئی اس وقت بہترین حالات میں بھی سات ہزار ڈالر کے قریب ہے ناظرین دنیا کرپروکرنسی کو دھیرے دھیرے قبول کرتی جا رکھی ہے یہ این ممکن ہے کہ جلد از جلد اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا یاد رکھئے کہ انتظار کرنے والوں کے ہاتھ وہی آتا ہے جتنا کوشش کرنے والوں سے بچتا ہے تو جناب کمر کیس لیں ٹکنالوجی کو سیکھیں اور اسے بروقت فائدہ اٹھائیں تو ناظرین آج کے ویڈیو میں آپ نے جانا کہ کرپروکرنسی آخر ہے کیا کیا یہ محفوظ سرمایہ کاری ہے یا نہیں پاکستان میں اس کی مقبولیت کی بچا کیا ہے مرکزی بینک نے کیا احکامات جاری کیے قرارداد میں کیا ذکر کیا گیا اور آخر میں ہم نے ذکر کیا کہ اس کا مستقبل کیا ہے تو ناظرین اس طرح ہی ہماری ویڈیو دیکھتے رہے کیونکہ ایشوئین ٹری ٹی وی پنچا رہا ہے آپ کو ہر بیچ کی انفرمیشن اس کے ساتھ ہی ویڈیو اپنے احتتام کو پہنچی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ